اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جعوید اکبر ریاض صاحب محترم علام نبی میمن صاحب محترم حما بقائی محترم احمد شاہ صاحب اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام آزرین السلام علیکم ویسے مجھے بھی لکھ کے تو تین پیجز دیے گئے اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آجی صاحب کی طرح میں بھی کچھ دل کی باتیں کرنوں کیونکہ لکھا ہوا تو وہی ہے جو ستر سالوں سے پڑھا جا رہا ہے اور ستر سالوں سے آپ سن رہے ہیں اور تب بھی پاکستان یہاں کھڑا ہے اور ایک اور اچھی بات وہ آپ سب کے لئے کہہ دیتا ہوں کہ آج بہت مسررت ہے کہ میں جن لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں وہ الحمدللہ سب کے سب صادق اور امین ہیں وہ اس لئے کہ یہ جو لسٹ مہمانوں کی یہاں آئی ہے یہ نیب کی طرف سے آئی ہے تو الحمدللہ یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو گورنر ہاؤس نے بلایا ہے اور جب نیب سے پروسس ہو کر لسٹ آئی ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ الحمدللہ صادق اور امین لوگوں سے میں خطاب کر رہا ہوں گو کے آدھے لوگ یہاں نیب کے بیٹھے ہیں اور آدھے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آدھے پکڑنے والے اور آدھے پکڑے جانے والے سب ہی ساتھ بیٹھے ہیں پاکستان میں اچھی بات یہ ہے کہ کرپشن اسے کہتے ہیں جو پکڑی جائے تو باقی تو سب دیکھ رہے ہوتے ہوئے اور جو پکڑ لی جائے اس کا نام پاکستان میں کرپشن ہے اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے جتنے پیسوں کی کرپشن ہوئی ہے الحمدللہ اتنے ہی کیس ریجسٹرڈ ہیں تو اس کا مطلب صرف ریکاوری کرنی ہے بیلنس برابر ہے تو وہ اگر جعوید اکبر ریاض صاحب کے ذمہ اللہ تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ رکھا ہے تو سر آپ کو صرف ریکاوری کرنی ہے فائلوں میں اتنے ہی پیسے موجود ہیں جتنے لوٹے گئے ہیں تو ہمیں اس پہ محنت نہیں کرنی کہ پاکستان سے کتنا پیسہ لوٹ لیا گیا ہے صرف ریکاوری کرنی ہے اچھا بات آج کا دن کیوں رکھا گیا اور میں تھوڑی سی بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نیب کیوں بنائی گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کچھ ادارے فیل ہو جائیں یا ان سے وہ امیدیں جو وابستہ تھیں وہ پوری نہ ہوئی ہو تو ایک ایسا ادارہ وجود میں لائیا گیا جس کو نیب کا نام دیا گیا اور الحمدللہ جعوید اکبر ریاض صاحب نے سارا کچھ بتایا ہے مجھے ریپیٹ نہیں کرنا کہ جو کچھ نیب کی کارکردگی پاکستان میں ہے اور سندھ میں ہے وہ قابل ستائش ہے قابل تعریف ہے لیکن یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس بات کی خوشی منائیں کرپشن ہو گئی اور پھر تھوڑے دن بعد جب حکومت بدلتی ہے تو ادارے کہتے ہیں کہ اب ہم پکڑنے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا فرق ہے جب کرپشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے کہ پکڑ لیں تو پھر پکڑنے کے لیے نکل پڑتے ہیں کیسے ٹھیک ہوگا یہ ایک سوال ہے ٹھیک کرنے والے کون لوگ ہیں اور کیا اچھے لوگ ٹھیک کرنا چاہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے علام نبی محمد صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں اس حوالے سے کہ اپنی امانداری کی ایک مثال رکھتے ہیں لیکن کیا یہ سندھ میں کرپشن کو ٹھیک کر پائیں گے پولیس میں جو ہے جعوید اکبر ریاض صاحب بھی ایسا ہی ایک نام ہے جن کی قابلیت اور امانداری کی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن پھر بھی کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا پاکستان پاکستان میں ان تین بچوں نے کتنی پیاری تقریریں کی کہ دل سے لوگوں نے یہاں تعلیم بجائیں ایک تو میں ان تینوں بچوں کے لیے گورنر ہاؤس کی طرف سے بلکہ ذاتی حیثیت میں پچاس پچاس ہزار روپے کا انعام آنا ہو سکتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جو آپ نے خود بھی دیکھ لیا بچپن سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے بہت اچھا مقام معاشرے میں پیدا کرے اگر بزنسمن بنے تو بہت پیسہ کمانے والا بن جائے لیکن کہیں تھوڑی سی کمی ہے کہ ہم اچھا انسان بنانا بھول گئے ہیں اپنے بچوں کو اگر ہم اچھا انسان بھی بنائیں تو شاید کرپشن جیسی بیماریوں سے بہت دور ہو سکتے ہیں نمزان چیپا صاحب بیٹھے ہیں یہاں میں ان کی خدمات کی بھی جتنی تعریف کروں کم ہے یہاں تقریر میں کہا گیا کہ پاکستان کے اصل ہیروز کون ہیں تو بہروز سبزواری بھائی بیٹھیں یہ ہیں ہیرو پاکستان جعوید شیخ صاحب یہ ہیروز دو باتیں میں کروں گا یہ تو سب کوئی پتا ہے کہ مسائل ہے اور یہ بھی سب کوئی پتا ہے کہ اس ملک میں کرپشن ہے اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ایک لفظ ہے نا پتھر تو جب ہمارے دل پتھر جیسے ہو جائیں تو اس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں بے حص ہو جاتا ہے انسان اور پتھریلی زمین میں کچھ اگایا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ نرم نہ کر دی جائے زرخیز نہ بن جائے ہم کیوں پتھر بن گئے آج یہاں نیب کے بہت سارے افسران بیٹھے ہیں اور یقین جانئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نائنٹی ایٹ پرسنڈ لوگ آنسٹ اور اماندار ہوتے ہیں صرف دو پرسنڈ لوگ ہوتے ہیں جو ان نائنٹی ایٹ پرسنڈ کو چلا رہے ہوتے ہیں اور وہیں دو پرسنڈ میں گربڑ ہوتی ہے لیکن وہ گربڑ کیوں ہیں جب پاکستان وجود میں آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ ڈپٹی کمیشنر صاحب کا گھر ہے اور ہمیشہ آپ نے دیکھا وہ بہت بڑا ہوتا ہے ایک اکڑ دو اکڑ کا یہ کمیشنر ہاؤس ہے بہت بڑا ہے گورنر ہاؤس ہے بہت بڑا ہے کیوں ہیں یہ سوچئے گا کہ اس زمانے میں گوروں نے یہ ڈپٹی کمیشنر کمیشنر چیف سیکرٹی کے گھر اتنے بڑے بڑے کیوں بنائے تھے کیونکہ وہ اس معاشرے میں ان لوگوں کے مقام کو بڑا رکھنا چاہتے تھے اور اگر آپ اپنے پرانے بزرگوں سے پوچھیں تو اس زمانے میں جو بھی آفیسرز ہوتے تھے ان کی تنخواہیں اتنی ہوتی تھیں کہ وہ اپنے اردگرد کے رہنے والے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اور ایک عالی مقام ہوتا تھا ان کا کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے بڑے گھر میں رہتے تھے اچھی تنخواہ کے ساتھ رہتے تھے تو جب ان کے پاس کوئی کیس آتا تھا تو اس کو وہ میرٹ پہ دیکھتے تھے آج ستر سال کے بعد آپ نے جس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی تنخواہ لاکھ روپے ہے اور جو کرپشن کر کے اس کے سامنے بیٹھا ہے اس کی ورث ایک عرب روپے ہے تو آپ بتائیں ایک لاکھ والے سے آپ ایک عرب کا مقابلہ کیسے کروائیں گے تو اس کا ایمان تو ڈکمگائے گا نا کہ میرا بچہ تو سرکاری سکول میں بڑھ رہا ہے اور یہ کرپشن والا جو وی ایٹ سے اتر کر اس کے بچے ہر ویکیشنز پہ دنیا بھر میں جا رہے ہیں تو میرے بچوں نے کیا قصور کیا ہے تو وہاں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مک مکا تو اس کو واقعی ہی ہم نے دیکھنا ہے گورنمنٹ کو دیکھنا ہے ہم مثالے دے رہے تھے ہما وقعی صاحبہ نے دبائی کی اور دنیا بھر کی مثالے ہم نے سنی ہیں اور بھی سنناتے ہیں لوگ لیکن وہاں کیا سسٹم ہے وہاں ایک دبائی میں کہتے ہیں شرطہ آپ نے سنا ہو گئے نام ویسے تو ایک عام سا آدمی نظر آتا ہے لیکن اس کی مہینے کی تنخواہ اسی ہزار ریال ہے تو جب ایک شرطہ اسی ہزار ریال لے رہا ہے اور اس کے بچے کی تعلیم عالی تعلیم فری ہے اس کو ایک پلوٹ ملتا ہے تو وہ پھر روڈ پر کھڑے ہو کے اپنی ڈیوٹی کرتا ہے اور وہ اس بات سے بے سر کہ کوئی ایک عرب کی گاڑی میں سے گزرے چاہے وہ کچھ کرے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اگر وہ کرپشن کر رہا ہے کیونکہ وہ خود کفیل بھی ہے اس کو اپنے گھر سے پرابلم نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہماری پولیس میں آئی جی بہت اماندار ہے لیکن پچھلے ہفتے میری ملاقات ہوئی آئی جی صاحب سے ان کا شکریہ یہ آئے تھے میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ تھانے میں موبائل کو کتنا ڈیزل دیتے ہیں تو آئی جی صاحب نے بتایا بیس لیٹر اب بیس لیٹر میں تو چور نہیں پکڑا جا سکتا پھر تو چوری کرنے والے سے ہی ڈیزل ڈالوانا پڑے گا تو اس کو کیسے پکڑے گا تو ہمیں نظام بدلنا ہے اگر ارادہ اور نیت ہے تو ہمیں نظام بدلنا ہے نظام تب ہی بدلا جا سکتا ہے جب ارادہ اور نیت ہو میں احمد شاہ صاحب کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ بس میں دو باتیں کر رہا ہوں اور مجھے تقریر نہیں کرنی لیکن ماشاءاللہ سب سے لمبی تقریر احمد شاہ صاحب نے یہ فن میں نے آج سیکھا ہے تو میں بھی بار بار یہ کہتا رہوں گا بیچ میں کہ میں نے لمبی بات نہیں کرنی بات کیا کی جائے تقریر کر لیتے ہیں کئی دفعہ آپ گورنر ہاؤس سب آئے ہوں گے ماشاءاللہ یہ تقریر بھی وائنڈ اپ ہو جائے گی اور سب خوشی خوشی اپنے اپنے کر لیکن پاکستان مہین کھڑا ہے جہاں ہجرت کر کر آئے تھے مہین کھڑا ہے اور ستر سال کے بعد بھی ہم سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیسے چلے گا کہیں ڈیفالٹ تو نہیں ہو جائے گا ایسے ہی ہے نا ہم انڈیویجلی تو بہت کچھ بن گئے ہیں لیکن پاکستان پا وہیں پیچھے چھوڑ گئے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے بلڈر حضرات بھی بیٹھیں ایک دو کا نام بھی لے لیا ہے خیر منائیے کا نیپ والے بھی بیٹھیں اس لئے میں نام نہیں لے رہا ہوں لیکن سب کو اللہ نے صاحبہ حیثیت بنایا الدافتائی چیئرمن بیٹھیں یہاں پر کل میں گیا تھا ان کے پاس آباد میں وہاں بھی میں نے یہ کہا کہ شاید اب ستر سال کے بعد پاکستان کو آپ سب کی ضرورت ہے آپ سب کی جتنے یہاں بیٹھیں اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا جب اللہ تعالیٰ کسی کو منصب دیتا ہے اور کسی بھی چیز کا اختیار دیتا ہے تو شاید دنیا میں سوال نہ ہو بچ بچ آ کے نکل جائیں لیکن آخرت میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ کو اختیار دیا تھا صحیح اور غلط کا آپ نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا تو اپنے منصب کا اپنے اختیار کا صحیح استعمال اگر کرنا شروع کریں گے تو قلبی سکون بھی ملے گا اور ذہنی سکون بھی ملے گا اور وہ دن پھر دور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا کیونکہ اگر ہم سب اپنے اپنے لیول پر یہ سوچ لیں کہ جو ریاست نہیں کر سکی وہ ہم نے کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نیب کے آفیسرز یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ شیلڈ دی گئی ہے آپ سب سے میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا ڈر نہیں ہونا چاہیے آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے درا کے تو آپ بھگا دیں گے عزت لوگوں کو دیں اور اپنی انکوائریز میں لوگوں کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی بات کر سکیں کیونکہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ اپنے اختیار کا استعمال آخر میں کریں آپ جو اختیارات کا استعمال پہلے دن کر لیتے ہیں اسے خوف کی فضا قائم ہو جاتی ہے لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ جعوید اکبر ریاض صاحب کے آنے کے بعد اس میں ضرور بہتری آئے گی اور آپ سب بھی اس بات پر توجہ دیں گے کہ ہم نے سب کچھ کیا ریکویوریز کی سارا کچھ کیا ہے لیکن وہ ڈیٹا نکالی ہے کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ ترکی شفٹ ہو گئے ہیں دوبئی شفٹ ہو گئے ہیں اور آج ہم دو سو چالیس اور دو سو پچاس روپے پہ ڈالر رکھ کے خوشیاں منا رہے ہیں ان ماباب سے پوچھئے جو اپنے بچوں کو ڈالر میں فیز بھیجتے ہیں کہ ان کے لیے کیسے دن ہے اور ان سے پوچھئے جو پچیس ہزار سے پچاس ہزار میں اپنا بجٹ بناتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے بزنسمنوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا ہے کیونکہ بزنسمن ایک کبوتر کی مانند ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا دانہ کھانے کے لیے آتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں لیکن اگر ذرا سے یہ غلطی ہو تو وہ سب اڑ جاتے ہیں تو ہمیں انہیں اڑانا نہیں ہے بھکانا نہیں ہے ہاں جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو ضرور سمجھانا ہے ان سے ریکووری بھی کرنی ہے لیکن طریقے کار میں فرق لائیے آپ کا اخلاق آپ کی اہمیت زیادہ بڑھائے گا لوگوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں شاید وہ غلطی کر بیٹھا ہے اور اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس کو رائے راست پہ لے آئیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ بحثیت گورنر سن میری قبولیت ہونی چاہیے آپ سب کے دلوں میں مقبولیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مقبولیت تو کبھی ہوتی ہے اور کبھی ختم ہو جاتی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ بحثیت گورنر سن میں وہ کام کروں کہ میں آپ سب کے دلوں میں اتروں ایسا کوئی کام نہ کروں ایسا کوئی کام نہ کروں کہ آپ کے دلوں سے اتر جاؤں تو دلوں میں اترنا ہے دل سے نہیں اترنا ہے اپٹر صاحب بیٹھیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں الحمدللہ یہ ایڈمیسٹریٹر کراچی ہو گئے اور میں احمد شاہ صاحب کو بھی مسلسل پندرہ سال سے بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے بھی بھی مبارک بات دیتا ہے یہ فن بھی ہر ایک میں نہیں ہوتا کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر کے اور اتنے سالوں سے ان کے دلوں پر حکمرانی کرنا تو یہ ایک اچھی بات ہے ہونی چاہیے اب میں اگر جعوید بھائی کہیں گے تو لمبا ہو جائے گا لیکن وہی ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں جو آپ کہہ چکے ہیں اکاری صاحبہ کہہ چکی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پر بات نہ ہی کریں کیونکہ نماز جمعہ بھی ہے اور آپ لوگ ان کو بھی یہ ہوگا کہ لمبی بات ہو گئی ایک شعر صرف میں بلکہ دو شعر سنا دیتا ہوں جو اس دن کے حوالے سے ہیں شاعر نے خوب کہا ہے کہ مک مکا میں نہیں مک مکا میں نہیں ہم جیسا کوئی دنیا میں مک مکا میں نہیں ہم جیسا کوئی دنیا میں مرگ تو مرگ ہے انڈے بھی نہ چھوڑے ہم نے مرگ تو مرگ ہے انڈے بھی نہ چھوڑے ہم نے اور آخری شعر میں کہہ دوں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہانم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات میں ایک دفعہ پھر جعوید اکبر ریاض صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ جتنے عرصہ بھی اس منصب پر ہیں وہ اچھے اچھے کام کریں گے لوگوں کو راہ راست پر لائیں گے اچھے اقدامات کریں گے میں آئی جی صاحب کو بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ لائن آرڈر پر سٹریٹ ٹرائم پر اچھا کام کریں اور اچھی بات یہ ہے کہ اچھی لوگوں کی ٹیم اس وقت اس روبے میں موجود ہے ایک اچھا ایڈنسٹیٹر بھی موجود ہے اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں جیسے میں نے کہا صادق اور امین ان کو کلیرنس دی گئی ہے نیب نے سیب بھائی تو میں آپ نہیں تھے یہاں میں بتا رہا تھا کہ یہ ساری لسٹ نیب سے آئی ہے تو میں جی آج بہت اعزاز ہے کہ میں نے خطاب صادق اور امین لوگوں سے کیا احسانی کو